ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا یا وارث حق وارث کے یہ جو نعرے لگ رہے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو کئی اور لے جا رہے ہیں لیکن اپنی عادت ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ہم کوئی بات ملہ سے پوچھنے کی بجائے پہلے اللہ سے پوچھیں کہ کیا واقعی یہ بات صحیح ہے کہ یہ لوگ ناقابل قبول ہیں یہ ناقابل یہ رد کرنے کے قابل ہیں کیا کوئی بچا نہیں سکتا کوئی مسئبت دور نہیں کر سکتا تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے دیکھو قرآن کہتا ہے قرآن مقدس کی آیاء کریمہ ہے ہر بات پہلے اللہ سے پوچھیں اس کے بعد پھر کسی کی بات پر اعتبار کریں بلکہ ہر انسان کی بات اسی وقت قابل قبول ہے جب اس کی بات اللہ کی باتوں کی فرامین کی روشنی میں ہو اگر انسان منگڑک باتیں کہیں تو کہنے والا کتنا ہی انسان موتبر ہو پھر وہ موتبر نہیں رہ جاتا جس کی بات قرآن و سنت سے ٹکرائے پھر وہ موتبر نہیں رہ جاتا اگر یہی بات ہے کہ اللہ اکبر اولیاء کو رد کر دیا جائے اور یہ کوئی کام نہیں آسکتے بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ تو اپنی ناق سے مقیبے نہیں اڑا سکتے وہ تمہاری مدد کیا کریں گے وہ تو ماذا اللہ پڑی ہوئی مردیوں کی طرح ہے کہیں پر کھڑی ہے کہیں پر پڑی ہے کیا یہی اسلامی تصور ہے کیا یہی اسلامی نظریہ ہے تو قرآن سے پوچھیں قرآن کہتا ہے قرآن مقدس کی آیت کہتی ہے کہ قیامت کے دن قیامت کا دن وہ مسئیبت کا دن ہوگا جتنی مسئیبتیں ہیں قیامت سے بڑے کوئی مسئیبت نہیں ہے ساری مسئیبتیں قیامت کی مسئیبتوں کے سامنے حیچ ہے اگر قیامت کی مسئیبتوں کا ذکر ہو تو اندازہ کریں قرآن جس کے بارے میں کہیں کہ قیامت کی مسئیبتوں والی آواز کو سن کر حمل والی اونٹنیا اپنے حمل کو زائے کر دے ستارے آپس میں تکرا جائیں زمین پھٹ جائیں آسمان پھٹ جائیں جبریل یمین کے بارے میں قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صف اللہ یتقلمون اللہ منعظن کہ جبریل اور سارے فرشتے قیامت کے دن اللہ کی حیبت کی وجہ سے تھر تھر کھاپیں کسی میں کلام کی جرت نہیں کوئی ماں کسی بیٹے کے کام نہ آئے کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہ آئے رشتے خون کے ٹوٹ جائیں قرآن کہتا ہے اس وقت کا حال کے ہے کہ سارے گہرے دوست اخی اللہ خلیل کی جمع ہیں اور خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو دوستی کی انتہاں کو خلیل کہتے ہیں خلیل یعنی سب سے گہرا دوست خلیل کا مطلب کیا اگر یار کے لیے بیٹے کی گردن پہ چھوری رکھنا پڑ جائے تو پھر وہ بیٹا نہ دیکھے یار دیکھے خلیل اس کو کہتے ہیں اگر یار کے لیے یار کی خوشی کے لیے بیوی کو با دیے غیر عزیز راہ میں چھوڑنا پڑ جائے تو پھر بیوی نہیں دیکھی جاتی بلکہ یار دیکھا جاتا ہے اللہ اکبر یہ تو میں نے اشارہ دیا ہے تو خلیل گہرے پکے دوست کو کہتے ہیں قرآن کہتا ہے سارے تمہارے غلیل اقلہ تمہارے سارے گہرے دوست یہ نہیں جو چائے کے دوست ہے نا نا یہ چائے والے دوست تو دوست ہی نہیں ہے یہ توفیت آئے فرپارٹی والے دوست تو دوست ہی نہیں ہے قرآن کہتا ہے وہ دوست جو تمہارے لیے دنیا میں جان دے سکتے ہیں جان دے سکتے ہیں جانیں قربان کر سکتے ہیں اپنی بیبیوں کو تمہارے لئے چھوڑنے کا وصلہ رکھتے ہیں خلیل ہے وہ تمہارے خلیل خلیل ہے اللہ فرماتا ہے وہ خلیل پکے دو قیامت کے دل تمہارے دشمن بن جائیں گے جو دنیا میں تمہارے لئے قربانیاں دیتے تھے وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے تو پھر اللہ کام کون آئے گا اللہ کون کام آئے گا اللہ کو کیا فرمانا تھا میں یہی تو ہے نا اللہ کو کیا فرمانا اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آئے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں بخشے گا اللہ کے سوا کسی کی امداد نہیں ہوگی نہیں لیکن اللہ نے بیان کیا کوئی تمہارا غلیل دو تمہارے کام نہیں آئے گا بلکہ وہ دشمن ہو جائے گا عدو وہ تمہارا دشمن ہو جائے گا دشمن کیسے ہوگا وہ کہے گا مجھے جنت میں ڈال دے میرے بدلے اس کو جہنم بڑھیں بڑی خربانی عدیث بھی لے لیکن آج نہیں آج تو مئی میں نفسی نفسی قرآن کہتے ہیں جہاں گہرے دوست و دشمن ہوں گے کون کم آئے گا اللہ المتقین وہاں پر متقی لوگ تمہاری مدد کرنے کے لئے آئیں گے اللہ سے پوچھو اللہ یہ متقی لوگوں کا پہچان ان کا تاؤں پہ سرا وہاں سے کرا دے یہ متقی کون ہے وہ قرآن کہتا ہے ان اولیاء ہوں اللہ المتقون متقی اور جور ہو سکتا ہے وہ میرے ولی ہی ہیں جو متقی لوگ ہیں ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا